موسیقی 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 اسلام علیکم ویورٹس دس اس فیصل اقبال اور ایک بار پھر آپ لوگ کی خدمت میں حاضر ہیں ایمالزون ایف بی اے ہولسل کا ماتھری کورس آپ لے کر تو آج کی اس ویڈیو میں ہم کچھ نئی چیزیں ڈسوس کریں گے اور ایف بی اے ہولسل کو لے کر چلیں گے کہ اس میں بیسیکلی آپ لوگوں نے لاس ویڈیو میں دیکھا کہ پروفٹ شیٹس کس طرح بنتی ہیں اور اس کو کس طرح آپ لوگ بنا سکتے ہو اس میں ڈیٹا کس طرح لکھ سکتے ہو تو اب والی ویڈیو میں ہم بڑھیں گے آگے تاکہ ہم نیکسٹ جلد سے جلد کورس کو کمٹیٹ کریں اور پروفٹس بنانا شروع کریں I know بڑے ایکسائٹڈ ہیں آپ لوگ لیکن ہم چلتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں سو سب سے پہلے آج جو ہم سٹارٹ کریں گے ہم کیپا کو ڈیپ کیپا بیسیکلی ایک ایسا ٹول ہے جو کہ جس کے اوپر ہم فیلٹر لگاتے ہیں جس کے اوپر ہم پروڈکٹ ملینس آف بلینس آف پروڈکٹ ایمازون کی ویبسٹر کے اوپر موجود ہیں ان میں سے اچھی اچھی پروڈکٹ جو کہ ہمارے کام کی ہیں وہ لے کر آنا وہ کیپا کا کام ہوتا ہے کیسے کام ہوتا ہے اسے کیسے کام نکلواتے ہیں میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ میں آپ لوگوں کو سارا ہی گائیڈ کروں نہیں تو نیکس ویڈیو آنے والی ویڈیوز میں سپیشل میں کیپا کی اوپر بھی بناوں گو اور میری کافی پریویس ویڈیو بھی کیپا کی اوپر ہیں لیکن اب والی جو لیٹر سٹر ہیں 2023 کے اندر کافی اچھی اپ ڈیٹس بھی ہیں کیپا کی طرف سے اور ہم نئی چیزیں بھی کچھ اس میں ڈیسوس کریں گے سب سے پہلے ہم فیلٹر لگانا سیکھیں گے کہ کیپا کے اندر بیسکلی جو فیلٹر ہے اس کو اچھی پرڈک کی طرح نکال سکتے ہیں اور ہمارا کرائیٹریہ کیا ہوگا کرائیٹریہ بھی ہم ڈیسوس کریں گے لیکن تھوڑا سا ہم پہلے کیپا کو دیکھ لیں کہ کیپا ہے کیا چیز کون سی بلا ہے چلیں بڑھتے ہیں کیپا کی طرف یہاں بھی ویڈس آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اس وقت میری سکرین تو یہاں پر سب سے پہلے یہاں پر آئیں گے تو سیٹنگز میں یہاں پر اگر آپ لوگ دیکھیں گے یہاں پر جو فلیگ نظر آ رہا ہے آپ کو یہاں پر کلک کریں گے تو یہاں پر آپ کو مارکٹ پلیسز نظر آ رہی ہیں کیپا کا اندرودکشن سے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے دیکھیں کیپا آپ میں نے سٹارٹ کیا میں دوبارہ سٹارٹ کر لیتا ہوں تاکہ آپ لوگ کے لیے ایسی رہے ہیں اچھا میں یہاں پر ایکسٹینشن کے پر کلک کرتا ہوں تو تب بھی ویب ہی ہونا ہے ویسے بھی ویب ہی ہونا ہے تو میں یہاں سے کلک کر لیتا ہوں آپ لوگ کے سامنے یہ آگیا کیپا شریف کیپا کے اوپر میں یہاں پر کلک کرتا ہوں تو مجھے یہاں پر لینگویج نظر آتی کہ آپ کس لینگویج کے اندر کیپا کو پڑھنا چاہیں گے ریڈ کرنا چاہیں گے اس کے سٹارٹ دیکھنا چاہیں گے دوسرا کہہ رہا ہے چوز یور ایمزون یہاں پر کافی ساری مارکٹ پلیسز نظر آ رہی ہیں ایمزون ڈاڈ کوم کا مقصد ہے کہ یو ایس اے مارکٹ ایمزون سی اے کا مقصد ہے کہ کینیڈا مارکٹ ایمزون ایم ایکس کا مقصد ہے کہ میکسیکو مارکٹ ایمزون بی آر کا مطلب ہے برازیل ایمزون یوکے کا مطلب ہے ایمزون یونیٹڈ کنگڈم ڈی ای کا مطلب ہے جرمنی ایف آر کا مطلب ہے فرانس ایٹی کا مطلب ہے اٹلی اس طرح یہ جپان اس طرح انڈیا یہ ایشیا میں آجاتا ہے یہ یورپ میں آجاتا ہے یہ امریکہ کے اندر آجاتا ہے اچھا اب یہ مارکٹ پلیسز ڈیفرنٹ کیپا اگر تو آپ لوگ ایمزون یہاں پر ڈاٹ کوم پر کلک کرو گے تو آپ لوگ کے جو پرڈکٹ ہیں وہ کس کے نظر آئیں گے ایمزون یو ایس کے اندر ایمزون یو ایس ایمزون یو ایس کے اندر اس کی ویبسٹر کے اوپر جو پرڈکٹ پڑھیں ہوں گے وہ ہمیں صرف کے صرف وہی نظر آئیں گے ہے کہ کمال والی چیز کے نہیں اچھا نیکس بڑھتے ہیں میں یہاں پر آؤں گا ڈاٹ کوم کی اوپر کلک کروں گا ایک اور چیز یاد رکھیں بعض اوکار ٹیکنیکل ایشیوز کی وجہ سے آپ لوگ کو یہاں پر جیسے آپ لوگ لوگن کرتے ہیں یہاں پر ڈاٹ کوم نظر آ رہا تھا لیکن سیلیکٹ کوئی اور مارکٹ ہوئی ہوتی ہے تو آپ لوگ یہاں پر کوشش کیا کریں کہ ایک بار آکر یہاں پر ڈاٹ کوم پر کلک کر دیں اگر جس مارکٹ پر بھی کام کرنا چاہے اس پر ایک بار لازمی کلک کر دیں اور کیونکہ I know کہ we are پاکستانی اور ہم نے شیئر بیس پر کیپا لینا ہے تو شیئر بیس پر کافی بار تنگ بھی آپ لوگ کافی چیزیں جو ایمازون کا سرچ بار ہے اس سے کافی سٹرانگ سرچ بار ہے ایمازون کا سرچ بار میں آپ کو UPC code سرچ نہیں کر سکتے لیکن اس میں آپ UPC code بھی سرچ کر سکتے ہو اس میں آپ کیورڈ بھی سرچ کر سکتے ہو اس میں آپ SN بھی سرچ کر سکتے ہو کچھ بھی سرچ کر سکتے ہو تو یہاں پر فر ایکزیمپل میں اس کو بعد میں بھی آج سا آج سا ہم یوز کرتے جائیں گے تو مزید جو آج کی جو فیلٹر لگانے ہم نے اچھے اچھے پروڈک دھوننے اس کی طرح بڑھتے ہیں یہاں پر آتا ہوں میں ڈیٹا کی طرف ڈیٹا پر کلک کرتا ہوں پروڈک فائنٹر کی کلک کرتا ہوں میں نے پروڈک فائنٹر کی اوپر جیسے کلک کیا یہ آپ لوگ سامنے ایک انٹر فیس آگیا جس پر اس نے بتایا ہوا ہے یہ ایک سوال ہے ایک ایک اس کے کوسٹنز ہے اس کے بعد کیپا مجھے پروڈک دھونن کے دے گا کیپا سب سے پہلے پوچھتا ہے آپ سے یہ کوسٹن مارک لکھا ہو ہے کوسٹن مارک پوچھتا ہے کہ سیلز رینک کتنا ہونا چاہیے اب کنفیوزن واقعی نہیں آپ لوگ کے لئے بھی کنفیوزن ہے کہ سیلز رینک اتنا ہونا چاہیے پروڈک ہے جو میں آپ کو ڈون کے دوں اچھا بیسیکلی سیلز رینک ایک سپیسیفک میں تو نہیں کہوں گا کہ اتنا ہونا چاہیے لیکن کوشش کیا کریں depend کرتا یہ میں end of the classes بتاؤ ایک چیز میں start میں ریکوست کر دوں کہ اب آپ لوگوں نے اگر میں نے بیسر پچاس ہزار بتا دی اس کا مطلب یہ نہیں ہوگی کہ میں نے سٹمپ لگا دیا اور پچاس ہزار 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 چاہیے اور دنیا کو بتا دو جی فیصل بھائی نے بتا دیا 50 اور اس سے اوپر نہیں چاہیے اس سے کم ہونا اس کی الگ بیسر ہمارا 30,000 سے بھی کم ہو US مارکیٹ ہو اچھا نیکس جلتے اگر UK مارکیٹ تو وہاں پر سسٹم ہی الگ ہے وہاں پر آپ لوگ 30,000 less than 30,000 سے start کرتے ہو جیسے US میں 80 سے 90,000 سے start less کرتے ہو UK مارکیٹ کیونکہ چھوٹی مارکیٹ اس کے بعد چھوٹی اور بھی چنگ سے لیکن میں اس وقت کس کی بات کر رہا ہوں USA مارکیٹ کی کان کھول کے سنیں میں صرف USA مارکیٹ کی بات کر رہا ہوں اس وقت جو آپ کو criteria بتاؤں گا وہ صرف USA market کا ہوگا سیلز نے کتنا نچھی میں بتایا آپ کو کہ بات جب بھی ہم پروڈک کو انیلیز کرتے ہیں تو ہم پریویس 90 days کو دیکھتے ہیں کس کو پریویس 90 days کو جو ہمارے گزرے 90 days ہے تو یہاں پر سب سے پہلے آپ دیکھ رہے ہیں BSR کو میں select کرتا ہوں ایک سے لے کر میرا ہونے چاہیے 60 ہزار تک میں کہتا ہوں کہ کیپا کو کہ رہا ہوں میں کیپا ایک کیپا میری بات سنو مجھے product وہ چاہیئے جس کا BSR ایک سے لے 60 ہزار تک اس سے اوپر والا BSR کے product ہیں وہ میرے سامنے نہ ہے تو کیپا مجھے بتاتا ہے کہ جو اپنے یہاں پر select کی ہے اس کے مطابق اتنے product ایمازون کے پر موجود ہیں right now اچھا میں next جاتا ہوں یہاں پر یہ پوچھ رہا ہے buy box price یہ میں فیلحال نہیں لگاتا میں اس کو بتاؤ گا basically کیا وجوات ہیں یہ پر میں کہتا ہوں کہ ایمازون out of stock مجھ سے سوال پھر پوچھ رہا کی پا کہتا ہے کہ بیٹا بتاؤ آپ لوگ جو product بیچنا چاہتے ہو جو میں آپ کو product دکھاؤ ہوں اس کے اندر ایمازون بیٹھا ہو ایک اور چیز بتاتا چلو آپ لوگ guidance دیتا چلوں کہ جو product ہوتی ہیں ایمازون کے اوپر اس میں ایمازون خود بھی سیلنگ کرتا ہے جو بلکل بیجنر ان کو بتاتا چلوں کہ جو product ایمازون کی ہوتی ایمازون کے اوپر سیل کرتے ہیں اس کے اوپر ایمازون خود بھی سیل کرتا ہے ایمازون بزاتے خود ایک سیلر بھی ہے وہ product سیل بھی کرتا ہے یہاں پر بی بکس کی لڑائی نہیں کر سکتے تو کیا ہوگا یہاں پر ایمازون کو ایمازون ایمازون پر ایمازون نہ ہو چھٹی ٹھیک ہے next یہاں پر پوچھ رہا ہے کہ آپ کے پاس FBM اور FBA کی پرائز کتنی ہونے چاہیے یہاں پر میں ان کو بھی چھوڑ دوں گا ایمازون پر ایک اور چیز آجاتی ہے ہمارے پاس list price اچھا buy box price اور list price میں کیا فرق ہے میں یہ آپ لوگ live دکھاؤں گا جب filter کے بعد میں آپ دکھاؤں گا list price اور buy box price میں pending میری کر لیتا ہوں ہاں تو یہ کہ ہمارے پاس اس وقت میں list price بکھا رہا ہوں end میں بتا دوں کہ دونوں میں فرق ہے list price میں کہتا ہمارے پاس more than 20 ہو ڈالر 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 اور less than میں 100 کر دیتا ہوں کہ میرے پاس وہ والے product کی پا مجھے وہ چھوٹا سا ٹول نہیں ہے بہت بڑا ٹول ہے اگر آپ use کریں گے میرے خیال میرا 4 سال پرس اگر دیکھیں گے بہت بڑا سمندر کی پا اس کو سمجھ دیں آپ کو بڑا ٹائم لگ جائے گا یہ پر اچھا ایک اور چیز میں نے start میں بتا تھی کہ کٹیگری پوچھ رہے جیسے میں لکھ کٹیگری پروڈکٹ کس کٹیگری کی ہونی چاہیے تو سیم کیپر بھی مجھ پوچھ رہے آپ کس کٹیگری کی پروڈکٹ چاہ رہے آپ کس طرح کی پروڈکٹ کٹیگری کی فائنڈ کر دیں اچھا میں یہاں پر آکے میں اچھا پر کوئی بھی پیٹ سپلائی 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 اچھا ایسا نہیں ہے ایسا بلکل بھی نہیں ہے پیٹ سپلائی اور آپ سارے دھڑا دھڑ پیٹ سپلائی باقی کسی پروڈکٹ ہی نہیں آپ جا سکتے پروڈکٹ میں اپنے گروپ پروڈکٹ میں شیئر کر دوں گا کافی سارے اور بھی کٹیگری میں جان سکتے ایک چیز کا خیال رکھیں ہزمی پروڈکٹ میں نہیں جانا بیٹری والے پروڈکٹ میں نہیں جانا یہ میں آپ کو بتا رہا رہا کل کو نقصان ہوا تو آپ کو بیر کرنا پڑے گا بیٹری والے پروڈکٹ میں بلکل نہیں ہزمی کٹیگری میں کٹیگری کٹیگری آپ کو شیئر کروں گا میں گروپ کے اندر شیئر کر دوں گا کمنٹ سکشن میں شیئر کر دوں گا یہاں پر میں نیچے آتا ہوں یہاں پر کہہ رہا ہی کہ offer counts مجھ سے پوچھ رہی کہ جو آپ لوگ product amazon کے پر لانا چاہتے ہو جو لانا چاہتے ہو اس کے اوپر sellers کتنے ہونے چاہیے ایک product ایسی نینا ہم sell کریں اور بھی sellers ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ ایسے کون سے product ہیں 100 seller بھی بیٹھا ہوتے ہیں کوئی ایسے product جو دو تین بیٹھے ہوتے ہم کہتے ہیں کہ کم سے کم جو ہمارے پاس product لے 3 سے u ہو اور 10 سے کم ہو میں پھر آپ لوگ سے یاد کر رہا ہوں گا میں آپ لوگ سے پیل پیل کے product نہ آئے Amazon کے اوپر private label کے product بھی ہوتے ہیں تو پیویٹ لیبل کے product ہم کہتے ہیں ہم سامنے نہ آئے کیونکہ ہم پیچھے جو ٹائم ویس کریں تو فائدہ ہی نہیں ہم اس لئے ہم 3 سے اوپر اوپر ہوں ہم experience کے مطابق ہوتا ہے چیزوں سامنے آجتے ہیں آگے بڑھتے ہیں ہم پوچھ رہا ہے buy books کس کے پاس چاہئے Amazon کو پہلے ہی auto stock کر دیا Amazon کو ختم کر دیا ہم کہتے ہیں third party پاس اگر all بھی کرتے ہیں already Amazon کو auto stock کر دیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہم next یہاں پر بڑھتے ہیں یہاں پر variation کا پوچھ رہا ہے variation میں کوشش کیا کریں کہ آپ variation والے product میں نہیں variation والے product میں یہ ہوتا کہ 10 variation product کسی میں بہت زیادہ سہل ہوتی کسی میں کم ہوتی ہے تو کافی problems بن جاتی میں ریکمنٹ کرتا ہوں کہ show only variation میں چلا جائے کریں یا no variation میں چلا جائے کریں اگر یہاں پر product کافی ہے ابھی کافی سارے product میں no variation میں چلا جاتا ہوں ٹھیک ہے یہاں پر review بغیرہ آپ لوگ دیکھ لے لیکن اس کی کوئی خاص ضرور نہیں ہو دیا اگر میں یہاں پر کر دوں 50 plus reviews ہو تو اچھی بات ہے لیکن پھر بھی product کا کوئی فرق نہیں پڑھتا یہاں پر چھوٹے موٹے filters ہیں اور بھی ہیں لیکن وہاں سے پتا کیا میں بتا دوں گا کوئی problem نہیں ہے لیکن مسئلہ یہ کوئی product effect نہیں آتا جو ہمارا main مقصد ہوتا target کیا ہوتا ہمارا product filter کر کر اور brand suppliers target سمجھ گیا میری بات کہ ہم find out کرتا ہوں یہ کیپا نے دماغ لڑانا شروع کر دیا کیپا سامنے آگیا میرے یہ میرے پاس آرہ ایک چیز میں آپ کو بتاتا جائیں آپ لکھنا جو ہم نے start میں یاد ہے کون سا filter کہ Amazon کو OOS کرنا out of stock کرنا ہے تو وہ کیا تھا ہم لیکن وہ ہم crunch کیا تھا 90 days کے اندر 90% keep Amazon order stock ہونا چاہیے یہ sales رنگ آرہ ساری چیز میرے پاس آرہ رہی UPC number everything یہا پر ہم لرنگ کر رہے مزید deep میں نہیں جائیں گے تو میں کچھ چیزیں اور یہاں پر چیزیں آپ پر لکھا آرہا یہاں چیز نہیں آرہی یہاں پر کلک کر کر اس سارچ کر لگے یہاں پر اگر 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 کھ کر گیا یہاں پر اس کو ٹک کر کے لے آئیو گے اس کو ہائیڈ کر ہو گیا تو یہ ہائیڈ ہو گیا اگر لے کے آئو گا تو یہ آپ کے سامنے آ گیا تو میں اس کو لے کیونکہ میرا کام اس میں بازوکات نہیں آتا پھر آپ پر کلک کر کے لے آئیں یہ کیپا کے اندر آپ کو امیجز نظر آ رہی ہے میں اس کو ہائیڈ کرنا چاہوں تو میں یہاں پر کیا لکھوں گے یہاں پر imag image یہاں پر میں کلک کروں گا تو وہ ہائیڈ ہوگی دیکھا آپ نے اور یہاں پہ میں لے کے آوں گا تو وہ آگئی تو یہاں پر ایک اور چیز ایک اور چیز آپ لوگ بتا دوں for example suppose کرو آپ لوگ filter لگا رہے ہو اور filter لگاتے لگاتے آپ ایک چیز بھول گیا آپ کہتے ہو ہو میں نے تو یہ لگانا تھا میں نے تو وہ لگانا تھا ایک آپ لوگ کے لیے ایک اور چیز بتا دوں کہ آپ advanced filter کے پر جیسا click کروگے آپ کے پاس same filters جو آپ نے پہلے یہ 60,000 جو ساری چیزیں لگائی تھی وہ آپ کو پاس سامنے آ جائیں گی اور آپ لوگ یہاں پہ changes آکے کر سکتے ہو کیونکہ میں نے بلکل ٹھیک لگایا ہے میرے perfect جو میں نے لگایا تھے وہ okay ہیں تو میں یہاں پہ اس کو okay ہو گیا میرے سامنے sheet آگئی اب اس کو میں کیا کروں گا اس کو download کروں گا excel کے اندر ہے یہ لکھا ہوئے یہاں پہ ایک اور چیز آپ کو بتاتا چلوں یہاں پہ جتنے essence آپ لوگوں کو download کرنے ہیں اتنے آپ کر سکتے ہیں for example آپ کو پاس اس وقت 200 essence total ہیں اور آپ 200 کے 200 کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ 500 سلاک کروں گا اور آپ کو پاس download ہو جائے گی sheet وہ کیسے ہوگی میں بتاتا ہوں آپ لوگ کو فیلحال مجھے so ہی چاہیئے تو میں کیا کروں گا یہ saw کر لوں گا یہاں export لکھا ہوئے یہاں پر export کے پر click کریں گے یہ آپ سے پوچھ رہا ہے کہ basically کہ آپ لوگ اس کو first question پوچھ رہا ہے کہ آپ لوگ سارے columns بھی آپ لوگ پاس total columns نظر آ رہے ہیں سارے columns آپ لوگ export کرنا چاہتے ہو یا صرف essence کرنا چاہتے ہو تو میں آپ کو recommend کروں گا کہ صرف essence کو کریں ویسے ہی sheet کے اندر اتنا جانا وہ سمجھ نہیں آتی کافی سارا وہ ہو جاتا ہے data ہو جاتا ہے تو وہ ویسے بھی آپ نے one by one سارچ کر کے essence کو کرنا ہوتا ہے اگر سارا کر لیں تب بھی کوئی problem نہیں کر سکتے تو آپ لوگ یہاں پر only essence sorry یہاں پر only essence select کریں اور یہاں پر اگر آپ csv میں کرنا چاہیں یا excel میں کرنا چاہیں میں کرتا ہوں مجھے excel میں کر دیں اور یہاں پر کر کے میں export کر لیتا ہوں تو میرے پاس یہ میرے پاس یہ download ہو گئی sheet یہ دیکھیں downloads میں آتا ہوں یہاں پر میں لکھ دیتا ہوں keep a two days یہاں میں downloads میں آ گیا اور میں نے اس کو save کر لیا اور یہ میرے پاس دیکھیں download ہو گئی یہ کمال کے نہیں یہاں پر میں اس کو okay کرتا ہوں اور یہ میرے پاس excel on ہو گیا enable editing یہ میرے پاس صرف دیکھیں ایساں کی اثر اگر میں سارے columns select کرتا تو میرے پاس سارے columns ہی آنے تھے اچھا میں سب سے پہلے کیا کرتا ہوں Essence number 1 پہ جاتا ہوں اور میں اس کو چیک کر لگتا ہوں یہ کون سے والا product ہے میں اپنے اس میں آتا ہوں اور search bar میں اچھا سرچ بار کو استعمال کرتا ہوں کہ سرچ بار کیسے ہوتی ہیں یہاں پر میں Essence جیسے لکھا میں نے click کیا اور میرے پاس product open ہو گیا دیکھیں یہ product open ہو گیا یہ دیکھیں پوری چیزیں بتا رہے ہیں میں اس کو مزید آپ لوگوں کو start next ویڈیو میں بلکہ آپ لوگوں کو سارے چیزیں بتاؤں گا کہ یہ آپ کیپا کو graph کس طرح آپ read کر سکتے ہو اور کیسے کیسے اس کو use کر سکتے ہو اور کس کونگون دی چیزیں ہم نے دیکھنی ہوتی ہیں وہ سارے چیزیں ہم learn کریں گے تب تک کے لئے خدا حافظ بائ بائ موسیقی